تھانہ شالیمار کی حدود ایف ٹین ون میں نون لیگی سینیٹر کے گھر ڈکیتی پانچ ملزمان سینیٹر نزد ساگت کے گھر سے جو ہے زیورات و نقدی لے کر فرار ہو چکے مقدمہ درچ کر لیا گیا ملزمان نے گھر میں موجود سینیٹر کے شوہر بیٹے اور ملازم کو باندھ کر واردات کی ملزمان سندھ کی نمبر پلیٹ والی گاڑی پر آئے تین ملزمان گھر میں گئے دو نگرانی کرتے رہے ذرائع کے مطابق پولیس نے لیگی سینیٹر نزد سادق کی مدائیت میں مقدمہ درچ کیا ہے ڈاکو اٹھارہ تولے سونا نیلم اور ہیرے لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں ڈاکو کو گھر سے نو ایم ایم پسٹول کلاشن کوف اور شوٹ گن بھی لے اڑے آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کریں کہ تھانا شالیمار کی حدود ایفٹن ون میں نون لیگی سینیٹر کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے پانچ ملزمان سینیٹر نزد سادق کے گھر سے زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو چکے ہیں جبکہ مقدمہ جو ہے وہ درچ کر لیا گیا ہے ملزمان نے گھر میں موجود سینیٹر کے شوہر بیٹے اور ملازم کو باندھ کر یہ واردات کی اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ناصر بڑھ سے جی ناصر اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل دیکھیں جی تھانا شالیمار کی حدود میں ایفٹن ون میں مسلم نگنون کی سینیٹر جو ہیں ان کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے پانچ ملزمان گھر سے جو زیورات ہیں اس کے ساتھ نگنی لے کر فرار ہوئے ملزمان نے گھر میں موجود سینیٹر کے خواند بیٹے اور ملازمین کو باندھ کر جو ہے واردات کی ہے جو زرائے ہیں ان کی جم سے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزمان سن نمبر پلیٹ کی جو گاڑی ہے بی جی نائن سیون ون اس میں واردات کے لیے آئے اور تین ملزمان جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے جبکہ دو باہر نگرانی کرتے ہیں اس حوالے سے پولیس نے لیگی سینیٹر نوزر صادق کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا ہے مقدمے کے مطابق کر ڈاکونیں ا دھارا تولے جو سونا ہے جس میں نیلم اور ہیرے بھی لگے ہوئے تھے وہ بھی لوٹ لیے ہیں جبکہ ڈاکونیں نو جو ایم ایم کلنچ کرشن کوف ہے اس کے ساتھ جو شاٹ گن ہے وہ بھی لے اوڑے ہیں اور مقدمے کے مطابق بیس لاکھ کیش اس کے ساتھ ساتھ دس جنانا شاولیں تو موائل فون بھی ڈاکونیں لوٹ لی ہیں پولیس کی جن سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بہت شکریہ ناصر بٹ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے